اسلام علیکم دیسی پولٹری میں خوش آمدید پولٹری میں فارمول حضرات اکثر ایسی اورگینک اور دیسی سورس کی تلاش میں ہوتے ہیں جو سستہ بھی ہو ایفیکٹو بھی ہو اور آسانی سے اویلی بل ہو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی قدرتی سورس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اورگینک ہے ایزی ٹو یوز ہے انٹی بیکٹیریل ہے انٹی فنگل ہے انٹی وائرل ہے انٹی کوکسیڈیل ہے اور انٹی پریسیٹک ہے یہ ایسے سورس ہیں جو آپ کے برڈز کا بخار کم کرتے ہیں جسم میں اگر کسی جگہ سوزش ہے سویلنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کے برڈ کی گروت میں بھی اضافہ کرتے ہیں پولٹری میں دارچینی یعنی سینمن کا استعمال اور فائدی کیا ہے فائدی یہ ہے کہ یہ ایک انٹی پریسیٹک ہے یہ برڈز میں اگر بخار ہے تو اس کو کم کرتا ہے برڈز میں اگر کوئی سوزش ہے ان کے مطلب کسی جوائنٹس میں سوزش ہے ان کے سر میں ہے یعنی سوزش ہے تو اس کو کم کرتا ہے جس طرح ڈسپرین یا پیرسیٹمول کام کرتی ہے یہ دارچینی بھی وہی کام کرتی ہے برڈز کی آنکھیں سر یا جوائنٹس میں سویلنگ ہو یعنی سوج رہی ہیں تو کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے کورائزہ ہو یا سی ای ڈی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ ان کے اس میں بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں برڈز میں رسپیریٹری مسئلہ ہے نزلہ زکام ہے تو دارچینی کا استعمال کر سکتی ہیں یہ کافی بیماری کے لیے کام کرتی ہے یہ انٹی بیکٹیریال ہے اور ہر طرح کے بیکٹیریہ کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے ایکولی سالمونیلا ہو گیا مائیکو پلازما کولیسٹریڈیل انفیکشن کے لیے ایزا انٹی بیکٹیریہ کے طور پر بھی کام کرتی ہے رنگ برڈز یا کبوتہ رکھنے والے بھائی تھرست جیسی بیماری سے واقف ہوں گے اصیل مرگے رکھنے والے سفیدہ جیسی بیماری سے واقف ہوں گے جس کو ہم رنگ وارمز کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ وارمز کے خلافت کام تو نہیں کرتا ہے لیکن ریڈ وارمز کے لیے یہ اچھا کام کرتا ہے دارچینی گروت کو کس طرح بڑھاتی ہے یہ ڈیجیسٹ سسٹم کو بہتر کرتی ہے پروٹین کاربوہیڈریٹس الیکٹرولائٹس کو بہتر طریقے سے ڈیجیسٹ کرتی ہے انٹی بیکٹیریہ ہے تو بیکٹیریہ ہامفل بیکٹیریہ یعنی جو ہوتے ہیں جو نقصان دیتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے اور جو گوڈ بیکٹیریہ یعنی جو جسم کے لیے بہتر ہوتے ہیں ان کو بڑھاتی ہے اس سے نیوٹرنز کی ایبزورپشن اچھی ہوتی ہے اور گروت میں بھی ایمپرومنٹ آتی ہے یہ کوکسی جیسی بیماری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے آپ فیڈ میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں اس میں انٹی وائرل، انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفرمیٹری کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کی پری بیوٹک پروپرٹیز گٹ کی ہیلتھ کو بہتر بناتی ہیں تو برڈ خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور ایمیون سسٹم بہتر طریقے سے کام کرتا ہے چکن کے لیے یہ دارچینی کا استعمال تقریباً 20 سال سے ہو رہا ہے جو کہ سٹڈیز بتاتی ہیں سینمان یعنی دارچینی میں نیوٹرنز کے بہت سے سورس ہیں جیسا کہ ویٹیمین ای ہے، ویٹیمین سی، ویٹیمین کے، ویٹیمین بی، تھری مینگنیشیا میں، کیلشیا میں، پوٹاشیا میں، فاسفورس ہے اور سوڈیا میں یہ سب نیوٹرنز بہت سے فائدہ دیتے ہیں جوانٹس میں سویلنگ ہو رہی ہو، کوکسی کا مسئلہ ہو بلیڈنگ ہو رہے ہو، انٹرنل بلیڈنگ ہو تو اس کو بھی روکتی ہیں باڈی میں جب کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو فری ریڈیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں تو یہ انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے یہ بہت ہی سستا گروت پرموٹر کا ایک سورس ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کوکسی یا فیور کے لیے یا وومز ہو گئے یا ایمیلوٹی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو دس گرام پر کیجی کے حساب سے آپ نے فیڈ میں مکس کرنا ہے اور اگر آپ نے پچاس کیجی کے بیگ میں ہے اس میں مکس کرنا ہے تو آپ نے دو سو گرام مکس کرنا ہے اگر آپ ایزا گروت پرموٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے پچاس پانچ گرام آپ نے پر کیجی کے حساب سے مکس کرنا ہے اور سو گرام آپ نے ففٹی کیجی کی بیگ میں مکس کرنا ہوگا یہ آپ نے ارلی مورنگ یا پھر شام کی وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے مطلب ہے کہ یا تو آپ صبح صویرے اس کو استعمال کر رہے ہیں یا پھر شام کو مطلب صبح صویرے کریں گے تو مطلب مرگیں پھر بعد میں اس کو حضم کر سنگے گی اور رات میں بھی مرگیاں ریسٹنگ پوزیشنگ ہوتی ہیں تو اس کو ایزلی ڈیجس کر پائیں گی اور آپ نے اس کو ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کروانا ہے اگر آپ نے اپنی بڑس کے لیے ڈی آئی بی یا گنبورو کی ویکسین استعمال نہیں کی اور آپ کے مرگیاں اس پیواری میں مقتلا ہو چکی ہیں تو آپ اس کی ایزا ریکاوری کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پانی میں پانچ گرام پر لیٹر کے حساب سے بارہ گھنٹوں کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور نورمل یہ ہے کہ آپ نے ایک گرام پر لیٹر کے حساب سے اس کو استعمال کروانا ہے یا کسی میڈیسن میں آپ اس کو استعمال کر کے مکس کر کے دے سکتے ہیں یہ نورمال ڈوزی مطلب اگر آپ کی مرگیں بیمار ہیں آپ ایزا پریونشن کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے ہوگی تو چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ والسلام